سچ بولنا سیکھیں کہ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا ہے ادھر دنیا نے دیکھا ہے وکران گفتہ صاحب دنیا نے آپ لوگوں نے ورلڈ کپ کے اندر جو اپنی منمانی چلائی ہے ایک بندہ تھا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا تو ایک گارڈ آگئے ہمارے کے بولا بھائی کیوں لگا یار میچیں یہ آپ جنگ لڑنے آئے ہیں ڈیڑھ مہینے بعد یہ جا گئیں آج اور ایک لفظ ہوتا ہے انٹرپرائز کر چل کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی مرضی چاہے کر سکے یہ لوگ میچ ہار جاتے ہیں ان کے پلیرز ان کے گھر جلا دیتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو گھسنے نہیں دیتے کنٹری میں ایک میچ تھا جہاں پر آپ نے پانچمہ مکنٹ لیا اور آپ زمین پر بیٹھ گئے اور پھر پاکستان سے ہی سوشل میڈیا پر آیا کہ دیکھو محمد شامی جو ہے وہ انڈین مسلم ہے سجدہ کرنا چاہتا ہے سجدہ کرنا اگر کوئی چاہتا ہے کون روکے گا میں آپ کے درم میں کسی کو نہیں روکوں گا آپ میرے درم میں کسی کو نہیں روکوں گا مجھے کرنا ہو تو میں کر لوں گا اس میں دکت کیا میں مسلم ہوں میں گھر سے کیا تو ہوں مسلم ہوں میں انڈین ہوں میں فکس کہتا ہوں بھئی ہمارے یہاں پہ اگر مجھے کوئی دکت ہوتی تو بھائی مجھے تو پھر یہاں انڈین میں رہنے نہیں چاہتا اگر مجھے میرا سجدہ کرنے کے لئے مجھے ضرورت پڑتا ہی کسی کی پرمیشن کی تو پھر میں رہوں ہوں ہوں ہی کیوں یہاں پہ لوگوں نے بہت اوبجیکشن بہت ساری چیزیں میں نے بھی دیکھی ہوئی انسٹاگرام ٹوٹر پہ کہ میں سجدہ کرنا چاہتا تھا نہیں کیا ارے بھائی زندگی میں پہلے کبھی کیا ہے میں نے کہ میں پانچ ویٹ لے میں پانچ ویٹ پہلے کیا ہے میں نے سجدہ نہیں کیا لیکن جس دن مجھے سجدہ کرنا ہوگا تو مجھے مجھے بتاؤ نہ کہاں کرنا ہے میں سجدہ میں انڈیا کے ہر منچ پہ کروں گا اور مجھے کوئی بھی کوشنمارک لگا کر دکھائے نہیں یہ چیزیں سوچ ہماری ہمیں کہاں ڈسٹرپ کرنا ہے وہ سوچ ہوتی ہیں ان لوگوں کی یہ لوگ نہ تو آپ کے ساتھ ہیں نہ میرے ساتھ ہیں یہ کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں یہ چوگل خوری سے پیار کرتے ہیں ان کو کونٹینٹ چاہیے کچھ بھی چاہیے میں پانچ ویٹ لیا چھٹا اوبر تھا وہ اور میں اس ایفرٹ سے ڈال رہا تھا کہ میری لیمٹ کے باہر ڈال رہا تھا میں کیونکہ 3 تو آؤٹ ہو ہی چکی تھی اب میرے دیماغ میں یہ تھی کہ یہ 3 چار اوبر میں میں پانچ کر کے جاؤں یہاں سے کیونکہ 3 مل گئے تھے میرے دیماغ میں یہ تھی کہ پول ایفرٹ سے مہنے 200% سے ڈال رہا تھا جو میرے اندر ایپلیٹی اس سے زیادہ ہی پھیک رہا تھا میں تھک چکا تھا وہ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا بھیٹ ہو رہا تھا جب پانچ ویٹ ہوا تو میں گھٹنوں پر بیٹھا تھا اس نے جو بال ایسی کی تو میں آگے جھوکیا لوگوں نے اس کا دومینی بنا ڈالا جی وگران گپتا صاحب تھوڑا سا خیال کریں وگران گپتا صاحب تھوڑا سا خیال کریں آپ اتنے بڑے انیلسٹ ہیں اور آپ کو دنیا دیکھتی ہے دنیا آپ کی بات سنتی ہے کافی اچھی آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ میچ کے مطالق ہوتی ہیں مگر تھوڑا سا خیال اتنا بھی جھوڑ نہیں آپ اس ٹائم پہ جب یہ ہوا تھا اس ٹائم پہ آپ نے وضاحت پیش کری تھی آکے کہ بھائی میچ کا گراؤنڈ کرکٹ کے لئے ہوتا ہے وہ ان کاموں کے لئے نہیں ہوتا اور یہ ہے اور وہ ہے آپ کے کافی سارے انکرز نے اس کی وضاحت دیتی آکے اگر ایسا نہیں تھا تو آپ وضاحت نہیں دیتے ابھی آپ ڈیڑھ مہینے بعد آکے مومہ شامی کو بٹھاتے ہیں اور بھائی وہ آپ بتائیں بھائی وہ کیوں بولے گا اس کو وہاں رہنا ہے وہ نہیں بولے گا وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا اس نے بول کے اپنے اوپر کوئی کمبختی لادنی لینی ہے کہ آپ لوگ اس کا جینا حرام کر دیں گے وہاں پہ دنیا نے دیکھا ہے بکران گفتہ صاحب دنیا نے آپ لوگوں نے ورلڈ کپ کے اندر جو اپنی منمانی چلائی ہے مہا پہ آپ کسی پاکستانی کو اس ٹی شٹ نہیں پہننے دے رہے تھے کسی پاکستانی کو آپ نعرہ نہیں لگانے دے رہے تھے دنیا نے دیکھا آپ کی ویڈیو وہاں سے لیک ہو رہی تھی آپ ہمارے جو ویلوگرز وغیرہ ہیں آپ ان کو انٹری نہیں دے رہے تھے اندر ویڈیو نہیں بنانے دے رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے راز فاش ہو جائیں مگر آپ کے جو راز ہیں وہ فاش ہوئے دنیا نے دیکھا ہے آپ نے جو ہڈ درمی کا مظاہرہ پیش کیا ہے ورلڈ کپ کے اندر مطلب آپ کبھی آپ کے ملک میں ورلڈ کپ ہو نا نیکس ٹائم جو ہے نا تو خدارہ تھوڑا سا سچ کا سامنا کرے سچ بولنا سیکھیں کہ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا ہے ادھر گراؤنڈ کے اندر آپ نے پچز بھی چینج کری ہیں اور جو دھاندلی ہوئی ہے وہ سارے کام آپ نے کیے ہیں ایک انیلسٹ ہے مجھے بھی بہت پرسنالی پسند ہے مگر اس طریقے سے نہیں کرتے عرشت صاحب دیکھا آپ نے دیڑھ مہینے بعد ان کو خیال آ رہا ہے کہ ہم ان کو بٹھائیں اور ان سے وزات کروائیں کہ بھائی ایسا نہیں تھا حالانکہ وہ جھکے اسی پوزیشن کے اندر نے سجدے کی اور ان کو پیچھے سے لگا کوئی پریشار ہے جو رک گئے وہ اور اب جا کے دیڑھ مہینے بعد وہ وزات پیش کرنا ہے کہ بھائی وہ سجدہ نہیں تھا تو آپ کا کیا کہنا اس میں بتائیں آپ نے بالکل صحیح بات کری کہ دیڑھ مہینے بعد یہ جا گئیں آج اور ایک لفظ ہوتا ہے انٹرپرائس کرچل کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی مرضی چاہے کر سکے لیکن ایزے مسلم جو ہے وہ ظاہر مجبور تھا وہ چاہتا تو سجدہ کرتا تھا کر سکتا تھا لیکن اس کو اوپر سے پریشر ہے گورنمنٹ کا بھی ہے ہندووں کا بھی پریشر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی بھارت کی ٹیم کوئی میچ ہار جاتی ہے اسپیشلی اس میں مسلمان شامل ہیں آپ کو یاد ہوگا شارجہ میں ٹی ٹوینٹی کا فائنل ہوا تھا تو شامی نے آخری اوور میں ان کے کافی رنج دیا تھے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا انڈیا کے لوگوں نے کہ یہ آئے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اس نے اتنے رنج دیا اس کی وجہ سے بھارت ہار گیا تو یہ ان کی جو ہے یہ ایسا سلسلہ جو نے ان کا کبھی ختم نہیں ہوگا ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر یہ لوگ میچ ہار جاتے ہیں ان کے پلیئرز ان کے گھر جلا دیتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو گھسنے نہیں دیتے کنٹری میں اور ابھی لاکے بٹھا رہے ہیں ان کو کہ بھائی ایسا نہیں تھا اور مجھے کسی نے نہیں روکا وہ کیوں بولیں گے سکرین پر آ کے آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ اپنے پلیئرز کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے حالانکہ پیچھے وہ دس میں جیتے تھے ایک ورڈ کا بہار گا تو کتنا کرتا ہوں پاکستانی ٹیم کو کہ انہوں نے یہ مرد کے بچے نہیں اپنے ملک میں رہ کر در تھے ہمارے پاکستانی پلیئروں نے جا کے وہاں پانچ وکٹے لیں چاہے وہ ہمارے بیٹر ہو چاہے بولر ہو شاہن شاہ افریدی تھے محمد رزوان تھے جب انہوں نے سینچی کی انہوں نے سجدہ کیا منہ کر سکتے تھے یہ لوگ ان کی حمد تھی کیونکہ ظاہر ہے ان کے اوپر بھی پریشر تھا اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان پر بہت زیادہ پریشر لیا جب پاکستان ان کی ٹیم وہاں پہ ڈینر کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بیف آلا کھانا بنا کے دیا تو انہوں نے منہ کر دیا بھائی ہم تو مہمان تھے انہوں نے کس بات کی مہمان نوازی کی ہمارے ساتھ انہوں نے پاکستانی ٹیم کو باہر جانے نہیں دیا کہ بھائی آپ شاپنگ کرنے نہیں جا سکتے ان کی کس بات کی سیکیورٹی تھی ہمارے ملک میں آتے ہیں کوئی کسی بھی ملک پلیئر ان کو کتنی اچھی سیکیورٹی دی جاتی ہے وہ شاپنگ کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں گھومتے ہیں انہوں نے پاکستانی ٹیم کو گراؤنڈ اور ہوتل گراؤنڈ اور ہوتل اس کے علاوہ انہوں نے ان کو کہاں جانے دیا بھائی نہیں کیوں جانے دیں گے خوف تھا نا جی خوف تھا ایک ہوتا ہے انسان جب انسیکیور محسوس کرتا ہے نا اپنے آپ کو تو وہ اس طریقے کی حرکتیں سامنے آتی ہیں ان کی مطلب ان کو خوف تھا ایسا نہ ہو کہ پاکستانی پلائز نکل کے کوئی ہمارا سچ کا آئینہ دکھا دیں یا ہم لوگ یہاں پہ جو ہم لوگ حرکتیں کرنا ہیں ورلڈ کپ کی آڑ کے اندر پیچھے وہ کچھ ایسا نہ ہو جائے ہماری ویڈیوز لیگ ہو جائیں وہاں کی جو ہم نے کراوائے یہاں پہ تو کوئی ایسی ہمارا ویک پوائنٹ نہ پکڑ لیں آپ کو پتہ شروع سے یہی چلتا ہو آیا ان کے مکروف ریب جو ہے انڈیا کا کتنا زیادہ پاکستان سے تاثب کرتے ہیں کھیل کو کھیل کی طرح لیں اس کو پلیس پرسنل ماں نہ لیا کریں جو بات تو اس کو ایکسپٹ کریں آپ لوگوں نے ورلڈ کپ کے اندر جو کیا ہے نا وہ دنیا نے دیکھا ہے اور دنیا اس چیز کی گوائی دے رہی ہے کہ آپ نے اپنا فیوری ڈیزم اس کے اندر لگایا ہے آپ نے اپنی ٹیمز کو اپنے پلیئرز کو اپنے پچز کو اپنے گراؤنڈ کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کیا تھا اپنے لیے تو پلیس اس طریقے کے جو جھوٹے اس سے پریس کریں آپ ایک اچھے اینلسٹ ہیں آپ اس طریقے سے نہیں کریں جو ایکسپٹ کیا آپ نے اس مدے پہ رہے ہیں پلیس دیکھیں ایزے مسلم ہمارے مذہب میں یہی کہا جاتا ہے کہ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو اور اپنے مذہب کو نہ چھوڑو یہی ہوتا ہے ان کے مذہب کا یہی مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں ہندو بھی ہیں کرسچن بھی ہیں وہ اپنے مذہب میں اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہیں ہم نے تو کبھی کسی کو منع نہیں کہا کہ بھائی تم یہاں پر کیوں اپنا مندر جا رہے ہو یا کیوں اپنے چڑ جا رہے ہو ہمارے مسلمان اگر ان کی یا جو جو شامی نے بات کر رہی میں جب چاہوں سجد کر سکتا ہوں تو دکھا دے کبھی مسجد کے باہر جائے کہ کسی روڈ پہ یا کہیں جائے نماز پڑھ کے دکھا دے تو مان جاؤں میں اس کو اس نے یہاں تو سب کے سامنے کہہ دیا ظاہر ہے در آو ہے کہ میرے پر پریشر ہے بس عرشت صاحب یہی کہنا ہے ان لوگوں کا کہ یہ اصل میں سکرین پہ اصل اپنی جھب مٹا رہے ہیں جھب ہوتی نا جو انہوں نے کر دی حرکتیں اب ورلڈ کپ کے بعد ان کے اوپر کافی زیادہ وہ لگ رہے ہیں الزامات اور الزامات کیا وہ سچ ہیں کہ آپ لوگوں نے ورلڈ کپ میں ایسے نہیں کرنے دیا ویسے نہیں کرنے دیا آپ نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا دیکھا گیا آپ نے ہمارے دیکھا تھا ویڈیو لیک ہوئی تھی ہمارا ایک بندہ تھا پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا تو گارڈ آگئے ہمارے کے بھائی کیوں لگا یار میچیں جنگ لڑنے آئے بھائی اس طریقی کی عرکتیں کر رہے ہیں آپ خدا کے واسطے بھائی میچ کو میچ لی جا گئے آپ کا بہت شکریہ اور اگر تھوڑے سی بھی بات سمجھ آئے نا تو پلیز اس کو شیئر کیجئے گا